کتے سے کیسا تعلق تھا کتے کو صدانے کا وقت 20 سے 40 ہزار برس پرانا ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کتے کو پالتو بنانے کی درست تاریخ جاننے کے بارے میں آج بھی ماہرین کی ریسرچ جاری ہے انسان اور کتے کی اس قدیم اور عظیم دوستی کے بارے میں تاریخ کا ایک اہم ترین دور قدیم مصری تہزیب کا زمانہ ہے یہ وہ دور ہے جب معاشرے میں اس جانور کو اتنا نمائی مقام حاصل ہو گیا تھا کہ اس کی موت پر لوگ ویسا ہی سوک مناتے ہوئے جیسا کسی اپنے قریبی عزیز کے مرنے پر منایا جاتا تھا کتے کی موت پر پورا خاندان جسم کے تمام بال بشمول بھمیں منوا لیتا تھا یہ ایک وفادار پالتو دوست کے بچھڑ جانے کا سوک کا اظہار ہوتا تھا سوال یہ ہے کہ آخر مصری تہزیب میں کتے کو یہ مقام کیسے ملا اس معاشرے میں کتے اور انسان کا رشتہ کس نویت کا تھا قدیم مصر میں کتے کو وہ کون سے انوکھے کردار حاصل تھے جو آج کے جدید زمانے میں دستیاب نہیں اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنڈی کا انشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویلچسپ اور معلوماتیں ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ناظرین درین نیل کے کنارے آباد معاشرے میں کتوں کو پالتو بنانے سے متعلق مصری تاریخ کے محقق مارگریٹ بنسن کی رائے ہے کہ اکتیس سو قبل مسیح میں ایک متحدہ مصری ریاست کے قیام سے کئی صدیان قبل کتوں کو پالتو بنا لیا گیا تھا اس بات کا ثبوت قدیم مصر کی پینتیس سو قبل مسیح کی ایک پینٹننگ سے بھی ملتا ہے جس میں ایک شخص کو کتے کی رسی تھامے چلتا دکھایا گیا کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ قدیم مصر کے ملک بننے کے قبل کے عرصے یعنی چھ ہزار قبل مسیح تا اکتیس سو قبل مسیح کے دور میں کئی جانوروں کو پالنے کا عمل شروع کر دیا گیا تھا ان میں بھیڑ بکری سور گدے اور دیگر جانور اور پرندے شامل تھے تاہم ڈاگ ایسا جانور ہے جسے ان سب سے پہلے صدایا گیا تھا یعنی انسان کا ساتھی بننے والے جانوروں میں پہلا نمبر کتے کا تھا اس دور کے دیواروں پر آٹھ میں کتے کی مدد سے دیگر پالتو جانوروں کو چراتے دکھایا گیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ قدیم مصر میں انسان اور کتے کا ساتھ مزید گھاڑا ہوتا گیا اور معاشرے میں کتے سے لیے جانے والے کاموں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا معارف جمی ڈان کے مطابق قدیم مصر میں یہ پالتو جانور انسان کے لیے کئی کردار نبھاتا تھا کتہ شکار میں انسان کا ساتھی تھا اس کے محافظ کا کردار بھی نبھاتا تھا پولیس کے کام بھی آتا تھا اور گریلو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ کتے کے یہ تمام کردار آج کے جدید زمانے میں بھی اس کے جانب سے ادا کیے جا رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں انوکھی یا حیران کر دینے والی بات کیا ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ زور کے معاشرے میں کتے کو دو ایسے مرتبوں سے بھی نوازا گیا تھا جو آج کے جدید دور میں اسے دستیاب نہیں کیونکہ ان دونوں رولز کا تعلق قدیم مصر کے مذہب سے تھا ان میں کتے کا ایک رول ایک طاقتور دیوتا سے جڑا تھا جبکہ دوسرا مرنے کے بعد اگلے جہاں میں انسان کا ساتھ نبھانے کے بارے میں تھا آج یہ ان دونوں منفرد کرداروں میں جھانکتے ہیں پہلے کتے کے ایک اہم دیوتا سے منسلک کردار کی بات کر لیتے ہیں قدیم مصری عقاعت کے مطابق ان کے دیوتا خود کو کسی بھی جانور یا پرندے کے روپ میں ڈھالنے کی طاقت رکھتے تھے انہی عقاعت کے تحت بلی، بندر، شیر، بیل، مگرمچ، گیدر، باز، دیگر جانداروں کو کئی دیوی دیوتاوں سے منسلک کیا جاتا تھا اس دور کے دریافت دا مجسموں اور آرٹ میں دیوی دیوتاوں کا اظہار ان جانوروں سے کیا گیا ہے دیوتاوں سے منسلک ان جانوروں میں کتہ بھی شامل تھا کتے کو جس دیوتا سے منسلک کیا جاتا تھا اس کا نام انعوبس تھا یہ ایک طاقتور دیوتا تھا جسے ممیہ بنانے اور موت کے بعد کے زندگی کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا مصریوں کا ماننا تھا کہ جو کوئی بھی مقبروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا وہ اس دیوتا کے غزب کا نشانہ بنتا تھا مرتے وقت لاش محفوظ کرنے یعنی ممیہ بنانے والا پادری انعوبس دیوتا کا ماسک چڑھائی ہوتا تھا بیشتر ریسرچز موت کے اس دیوتا کو گیدر سے منسلک کرتے ہیں جبکہ بعض کے مطابق یہ دیوتا گیدر اور کتے کے ملاب سے پیدا ہونے والا جانور تھا تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ قدیم مصریوں کی جانب سے چھوڑی گئی دستاویزات میں اسے کتہ بھی کہا گیا ہے چونکہ قدیم مصر کی دریافت شدہ ان تحریروں میں نگل جانے والا کتہ کہا گیا ہے اس لیے ریسرچر اس اہم معبود کو کتے سے بھی جوڑتے ہیں قدیم مصر میں انعوبس دیوتا کے ماننے والوں کا ایک الگ فرقہ بھی موجود تھا اس فرقے کے لوگ جس شہر میں آباد تھے یونانی تاریخ دانوں نے اسے سینہ پولیس کا نام دیا ہے سینہ پولیس کے معنی کتوں کا شہر ہے اس شہر میں رہنے والے لوگ انعوبس دیوتا سے منسلک جانوروں یعنی کتے اور گیدر کے محافظ سمجھے جاتے تھے سینہ پولیس میں دیوتا کے مندر میں کتے پائے جاتے تھے کتے اور گیدر سے منسلک اس دیوتا سے ایک دلچسپ افسانی داستان بھی جوڑی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک شیطانی دیوتا نے خود کو تیندوے کے حلیے میں ڈھال کر ایک اور دیوتا جس کا نام اسائرس تھا اس کی میت تک رسائی کی کوشش کی کتوں سے منسلک انعوبس دیوتا نے اس شیطانی دیوتا کو پکڑ لیا اور سزا کے طور پر لوہا گرم کر کے اس کے پورے جسم پر نشانات لگا دیئے جس سے تیندوے کے جسم پر مستقل دھبے بن گئے یعنی تیندوے کے جسم پر آج تک موجود یہ دبے مستیوں کے انعوبس دیوتا کی عطا کردہ نشانیاں ہیں آئیے اب قدیم مستی میں کتے کے دوسرے انوکھے رول کو جانتے ہیں یعنی مرنے کے بعد انسان کا ساتھ نبانے کا کردار مستیوں کی عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد وہ ایک اور جہاں میں زندگی گزارتے تھے جسے موت کے بعد کی دنیا یعنی آفٹر لائف کہا جاتا تھا اس دوسری دنیا میں داخلے کے لیے وہ مرنے کے بعد لاشوں کو محفوظ کرنا لازم سمجھتے تھے ان کا ماننا تھا کہ مجد کی حفاظت کے بغیر موت کے بعد کی زندگی کا حصول ممکن نہیں ہوتا اسی عقیدے نے ممیہ بنانے کی رسم کو جنم دیا تھا لیکن اکثر مرنے والا تنہ تنہا اگلی زندگی جینے کی خواہش نہیں رکھتا تھا بیشتر افراد اپنے ساتھ اپنے پالتو جانوروں کو دوسری زندگی کا ساتھ ہی بنانا چاہتے تھے اس لیے مرنے والوں کے ساتھ ان کے پیارے جانوروں کی بھی ممیہ بنا کر دفنا دی جاتی تھی کتہ بھی ایک ایسا جانور تھا جس کی ممیہ بنائی جاتی تھی تاریخ دانوں کے مطابق مصر کے کئی فیرانوں کی تدفین کے وقت ان کے ساتھ ان کے وفادار کتوں کو دفنایا گیا تھا ان میں سے ایک فیران کا نام خوفو ہے اس کے علاوہ فیران ٹٹ اور فیران ریمیسز کے مطبروں کی دیواروں پر بنائی گئی تصاویر میں انہیں اپنے کتوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل مصر کو موت کے بعد نئی زندگی میں کتے کی وفا اور ساتھ کی کتنی ضرورت تھی یہ آج سے ہزاروں برس قبل کتے کو ملنے والے اس منفرد مقام کا ثبوت ہے جو آج 21 صدی کی جدید دنیا میں اس باوفا جانور کو دستیاب نہیں چلیں اب آپ کو قدیم مصر کے ایک ایسے کتے کے بارے میں بتاتے ہیں جسے شاہی افراد کی معنی دفنایا گیا تھا تاریخ دانوں کے مطابق یہ ایک ایسا کتہ تھا جسے اتنی عزت کے ساتھ دفنایا گیا تھا جتنی عزت اور تقریم کے ساتھ اس دور میں شاہی افراد کی تدفین کی جاتی تھی اس کتے کا نام ابوتی جو بتایا جاتا ہے ریسرچر اس کتے کے مالک کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کرتے ہیں بعض اسے کسی فیراؤن کا کتہ کرا دیتے ہیں تو بعض کے بقول یہ فیراؤن کے کسی ماتہت شاہی اہددار کا کتہ تھا انیس سو پینتیس میں مصری تعلیق کے محقق جارج اے رائزنر کو مصر میں گزہ کے مقام پر موجود ایک مکبری میں پتھر کی ایک تختی ملی تھی جس پر قدیم دور کی تصویری لکھائی میں اس کتے کو شاہی تدفین سے متعلق اہم معلومات موجود تھی اس تختی پر موجود تحریر میں اس جانور سے متعلق لکھا تھا کہ وہ کتہ جو عزت معاب کا محافظ تھا اس کا نام عبوتی جوب تھا عزت معاب کا حکم تھا کہ اسے شاہی خزانے سے تابوت بڑی مقدار میں امدہ کپڑے اور خوشبوں سے موطر کر کے رسومات کے ساتھ دفن کیا جائے عزت معاب نے اسے خوشبوئی لیب بھی دیا اور حکم دیا کہ مصریوں کے گروہ کی جانب سے اس کے لیے مقبرہ تعمیر کیا جائے عزت معاب نے عبوتی جوب کے لیے یہ سب اس لیے کیا تاکہ اسے عظیم دیوتا انعابس کے سامنے احترام ملے یہ تھی اس کتے کی تدفین جو فیرون یا اس کے کسی آلہ ماتحد کا محافظ رہ چکا تھا یہ آج سے ہزاروں برس قبل کے واقعے کا وہ ثبوت ہے جو 1935 میں دریافت ہوا ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بیسرچرز کو کتوں کی ایسی شہانہ تدفین سے متعلق مزید چواہد بھی مل جائیں اب جانتے ہیں کہ اس قدیم تہذیب میں اس جانور کو مارنے کی سزا کیا تھی وولڈ ہسری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق مصر میں کتے اور گیدر سے منسلک انعابس دیوتا کی خوشنودی کے لیے کتوں کی قربانی کا رواج تھا اس مقصد کے لیے کتے پالے بھی جاتے تھے لوگ اس دیوتا کے مندر میں کتوں کی ممیاں بطور نظرانہ پیش کرتے تھے یہ اس معاشرے کی مذہبی رسومات کا حصہ تھا تاہم قربانی کے علاوہ عام آلات میں کتہ مارنے کی سخت سزا تھی ریسرچز کے مطابق اگر کتے کے گلے میں پٹا ہوتا یا وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا تو ایسے جانور کو قتل کرنے کی سزا موت ہو سکتی تھی ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصر میں کتے کے مقام اور کردار سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اس تحضیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انکیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ